السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شہلی صدری ویحسلی عمری وحلالعبدتن من لسانی یفقہ القولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى عالی واصحابی اجمعین اما بعد پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے آپ سر سرم بہت ہی غمرین ہو گئے تھے ان کے ساتھ دینے والی اور بہت ہی زیادہ چاہنے والی جو چچا تھے وہ گزر گئے اور ان کی زوجہ جو تھی اتنے سال کا ساتھ تھا ان لوگوں کا اور اپنے مال سے اپنی دولت سے اور ہر چیز سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا تو وہ بھی گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سال کو وہ اتنا ان کو غم محسوس ہو رہا تھا کہ اس سال کو غم کا سال انہوں نے نام دیا تو آگے دیکھیں گے کہ مسلمان جو تھے اب اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم میں ہے تو مسلمان بھی بے شک ان پر اثر بڑھ رہا تھا لیکن کن چیزوں سے ان کا حوصلہ بڑھ رہا تھا میں سلائیڈ چینج کر دیتی ہوں اب دیکھئے کن چیزوں سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ تھا یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں بھی یاد رکھنا ہے اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے جب بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے جب بھی ہمیں پریشانیاں آتی ہیں ہم ان چھے چیزوں کی طرف دیکھیں جو مسلمان اس وقت کے مسلمان صحابہ جس سے ان کو بھروسہ مل رہا تھا اور حوصلہ مل رہا تھا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ پر اٹوٹ بھروسہ جس کے دل میں ایمان کی دولت ہوتی ہے اسے مشکلیں اور غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ایمان کی جو مٹھاس ہے اس کے سامنے آسان لگنے لگتی ہے یعنی کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے جب بھی کوئی مشکل آئے ہمارے لائف میں بہت ساری ہماری زندگی میں اور آج کل جو ماحول بن گیا ہے ڈر کا اور اس میں بھی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں اس میں ہمیں اللہ پر اٹوٹ بھروسہ رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورہ رات کی آیت نمبر سترہ میں جو جھاگ ہے وہ سوک کرزیل ہو جاتا ہے اور جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے یعنی کہ پیوریفیکیشن ہوتا ہے ہمارا بھی جب ہم پہ مشکل آتی ہے اور ہم صبر سے کام لیتے ہیں ہمارا پیوریفیکیشن ہوتا ہے ہم اور جو ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں اپنے گلتیوں کو صدارتے ہیں ہم اللہ کی طرف اگر رجوع ہو جاتے ہیں تو ہماری جو ہے گناہ بھی ماف ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ میں بہتر ہوتے ہیں بہتر انسان بھی بنتے ہیں ایک بہتر مسلمان بنتے ہیں دوسرا پوائنٹ جو ہے اپنے سردار سے بہتر محبت تو آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے فرس لیکچر بھی لیا تھا میں نے آپ کو کئی پوائنٹس بتایا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم پہ فرض ہے کہ ہم اسے محبت کریں اور ان کی محبت جو ہے جیسے کوئی اگر کوئی بچہ ہے اور مطلب میں چھوٹے بچے کی بات نہیں کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو وہ اپنے والدین سے جو ہے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان سے بچ سلوک ہی کرتے ہیں تو کیا وہ سچی محبت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی کیونکہ جب سچی محبت ہوتی ہے تب آٹومیٹکلی آپ کے اندر جو ہے وہ اطاعت اور فرما بڑھداری جو ہے آٹومیٹکلی اپنے آپ وہ اس میں آ جاتی ہے بچے میں اسی لئے ایسا بتایا جاتا ہے جو سائکالوجی میں یا جو لائف خوچز ہے یا جو چائلڈ سائکالوجی وہ بولتے ہیں بچوں کو پیار سے سمجھاؤ کیونکہ وہ محبت ہی انہیں پکڑ کر رکھے گی آج نہیں تو کل انہیں سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ وہ آپ کی محبت کو یاد رکھیں گے آپ ان کو مار توڑ کے جب سمجھائیں گے تو وہ چیزیں وہ صرف وقتیاں ہوں گی صرف آپ کے نظر کے سامنے ہونے تک وہ آپ کی فرما بڑھداری کریں گے یا تو آپ سے جب وہ الگ ہو جائے یا کئی اور رہنے لگے یا پھر آپ کے گزر جانے کے بعد پھر وہ اپنے جو ان کی جیسی فطرت ہے اس پر وہ اتر آئیں گے تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ ان لوگوں کو بھروسہ دلاتی تھی یہاں تک کہ ابو جہل آپ کو یاد ہے ابو جہل نے کتنے ظلم کیے تھے آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے بھی کہا کہ محمد ہم آپ کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے کتنی کوشش کی تھی ان لوگوں نے شائر کہا کاہن کہا کیا نہیں کہا لیکن وہ جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے تو ابو جہل کہہ رہا ہے محمد ہم آپ کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے لیکن ہم جو آپ لائے ہیں یعنی کہ اسلام اس پر ایمان نہیں رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو جہل بھی جو ہے وہ بھی ان کی ریپیوٹیشن کو خراب نہیں کر پایا ان کی جو صحابہ کے دل میں جو ان کے لئے محبت ہے اس کو ختم نہیں کر پایا تھا پونٹ نمبر تری ہے ذمہ داری کا احساس سارے جو صحابہ ہیں وہ اپنی ذمہ داری جانتے تھے اور یہ اس کو بخو بھی نبھاتے تھے یعنی کہ ان کی جو ذمہ داریاں تھی ایک تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیئی تھی اور دوسری اسلام کی طرف جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ان کو بخو بھی نبھاتے اپنا فرض سمجھتے اس کو نبھانا آج ہم کیا سوچتے ہیں ہم کر لئے تو کیا ہوا ہمارا ذاتی معاملہ ہے ہم کچھ ہو کرنا ہے ہم اپنی لائف میں کریں گے لیکن یہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم اسلام کی ریپریزنٹیٹیوز ہیں ہم ایمبیسیڈرز ہیں اسلام کے لوگ کو یا کہ قرآن یا حدیثوں کو دیکھ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالیٹی کو سٹڈی نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ عام لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اگر کوئی عورت یا اگر کوئی آدمی روڈ پر جو ہے بدتمیزی کر رہا ہے یا بدسلوگی کر رہا ہے کسی سے تو وہ کیا کہیں گے وہ نہیں کہیں گے کہ آپ برے ہیں وہ کہیں گے دیکھو یہی ہے ان کا اسلام ایسے ہوتے ہیں مسلمان جبکہ ہم کو اپنا جب خاص طور پر جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں گھر میں بھی بھٹ خاص طور پر باہر جب نکلتے ہیں تو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اسلام کو آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اسلام کی طرف ذمہ داریاں ہیں ہم جیسا چاہے ویسا رہیں گے اللہ ہی میرا مجھے جج کرنے والا ہے یہ سب ڈائلوگس جو ہے وہ کچھ بھی کام نہیں آنے والے کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو آخرت میں اس کی پکڑ ہے آپ جب کوئی غلط کام کر رہے ہیں آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور دوسروں کے سامنے کر رہے ہیں تو آپ گناہیں جاریاں آپ لے لئے جو ہے وہ باندھ لے رہے ہیں تو اس طرح سے صحابہ کو احساس تھا کہ اسلام کی طرف ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اگلا پوائنٹ ہے آخرت پر ایمان ایک دن ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا حساب ہوگا یہ اس پہ پورا ایمان رکھتے تھے آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے اس کی تیاری ہمیں آج کرنی ہے وہ لوگ یہ جانتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے اب ہم بھی یہ جانتے ہیں آخرت دنیا ہے آخرت کا معاملہ ہے ہمیں جانا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے حساب دینا ہے لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اسے جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ اسی پر بھروسہ کرتا ہے اسے وہی چیز یاد رہتی ہے تو اکثر لوگ بولتے ہیں آرے آخرت میں جو ہوگا تب دیکھا جائے گا دنیا میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے جب دنیا میں تھوڑی بہت آپ تکلیف اٹھا لوگے تو آپ کی آخرت جو ہے وہ وہ اچھی ہو جائے گی کیونکہ آپ کی دنیا تو کتنے جائیں گے سیونٹی ایٹی نائنٹی ہنڈر ہنڈرن ٹوئنٹی ہنڈرنٹ ٹوئنٹی ہنڈرنٹ ٹوئفٹی اس سے زیادہ تو کوئی جیا نہیں اب تک تو اگر اس کے بعد ہمارا جو پرمنٹ ٹھکانہ ہے تو آپ کی آخرت اچھی ہو جائے گی تو سور مومنون میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ کی راہ میں دینے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے صرف دینا ہی کافی نہیں ہے ہم نے دیا بکرہ زبا کیا قربانی کیا اللہ کے لئے تو کیا صرف دینا کافی تھا اس کے بارے میں دیکھیں گے یہ آیت سور مومنون کی آیت نمبر ساٹھ ہے یہ آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس طرح کے ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں آپ امارجن کیجئے کوئی ہم میں سے کتنے لوگ ایسا ہیں کہ ہم دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں لیکن ہم در در کے دنے ہیں ہمیں در کا احساس ہمیں سب خوش ہی ہوتی خوش ہونا ہے لیکن خوف زدہ بھی ہونا ہے کیوں کیونکہ انہیں یہ در ہے کہ ان کے عامل قبول ہوں گے یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں تو ہم دریں گے کہ ہمارے عامل قبول ہو یا نہ ہو جیسے عبادتوں کے معاملے میں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عبادتیں جو ہے خالص اللہ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ویتری ہیں پہ ہونا چاہیے ورنہ وہ قبول نہیں ہوگی اسی طرح سے جب ہم کوئی صدقہ کرتے ہیں یا زکاة دیتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کہاں دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں صرف پیسے دے دینا اور کسی کو بول دینا یہ کافی نہیں ہے ہماری نیت اور ہمارا اس کے پیچھے جو ہم انکوائری کر رہے ہیں ہمارا جد و جد ہر چیز کاؤنٹ ہوتا ہے اور پھر ہی ہمارا عامل قبول ہوتے ہیں پانچوی چیز ہے قرآن تو قرآن کی جو آیتیں ہیں اس وقت جو ہے جب نازل ہو رہی تھی وہ ہر مشکل مرحلے پر ان کو بھروسہ دلا دی تھی اور ہمت دی تھی آج بھی ہمارے لیے اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے ٹرانسلیشن کے ساتھ تو بہت سارے چیزوں کے سلیوشنز چیزوں کے جواب ہم کو قرآن سے مل جاتے ہیں سورے بکرہ کے آیت نمبر دو سو چودہ میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کی طرح مشکلیں پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی آگا رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے اب یہ آیت کے دو حصے ہیں اس کے بارے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کیا تمہارا خیال ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو جب ہی بھی مشکل آ رہی ہے تو یاد رکھنا ہے ہم کو یہ آزمائش ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے اگر یہاں ٹیسٹ میں پاس ہوں گے تب ہی ہمیں جنت میں انٹری ملے گی داخلہ ملے گا تو آپ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تکلیف آئے تھا تمہیں کیا لگتا ہے ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے بین آزمائشوں کے کیونکہ ہم سے پہلے جو گزر گئے یعنی نبی اور رسول اور ولی ان لوگوں کو تو اتنی تکلیف ہو گئی اتنی تکلیف دی گئی وہ ہلا دیے گئے یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے یعنی نیک لوگوں کے بارے میں کھا گیا وہ کہنے لگے گے اللہ کی مدد کب آئے گی مطلب سوچیں آپ اللہ نے ان کی اتنی کڑی آزمائشیں لی ہے کہ وہ لوگ جو ہے پریشان ہو کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو ان آیتوں سے جو ہے صحابہ کو بھروسہ ملتا ان کی حمد بڑھتی اور سوریان قبوت کی آیت نمبر ایک سے تین کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں ہے علی فلام میم کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ لیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمائے نہیں جائے گا اب دیکھیں اکثر میں بہت سائے لوگوں سے ملتی ہوں اور وہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم تو بس ہم توہید پر ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ہمارے لئے تو جنت پکی ہے یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں صرف ایمان لانے پر کیا چھوڑ دیے جائیں گے انہوں کو دیا جائے گا نہیں کیونکہ انہیں ان کو کیا لگتا ہے اور انہیں آزمائے نہیں جائے گا اللہ ہر ایک کی آزمائے لیتا ہے اور دنیا ایک جگہ ہی ہے ایسی ہے کہ جو ٹیسٹ کے لئے بھیجا گیا ہوں گا اور ہم نے ان لوگوں کو آزمائے ہیں جو ان سے پہلے تھے چنانچہ اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ بولا اور وہ لوگ ضرور ظاہر ہوں گے جنہوں نے جھوٹ کہا تو اللہ کیا کہہ کرے گا آزمائے گا اور آزمائے سے کیا ہوگا حق اور باطل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا کہ کس نے جھوٹ بولا اور کس نے سچ کہا ہر چیز کا ہر تکلیف کا ہر مصیبت کا عجر جو ہے وہ اور اس کا سلہ ہر چیز ان کو قرآن میں مل جاتی تھی اس لئے ان کو ہمت رہتی تھی ہمیں بھی جب ہی بھی پریشانی ہو رہی ہے ہم قرآن کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کیا ہم پہ آئی گئی تکلیف سب سے بڑی تکلیف ہے ہمیں جس سیچویشن میں ہوتے ہیں ہمیں بہت بڑی لگتی ہے ہماری تکلیفیں کیا کیا وہ سب سے بڑی تکلیف ہے کیا ہمیں آزمیش کے لئے بھیجائے تو اس لئے ہم کو قرآن کو ترجو میں سے پڑھنا بہت ضروری ہے اگلا پوائنٹ جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے بشارتیں تو جو ساہبہ جب ظلم سہتے تو جو آیتیں نازل ہوتی امبیاء کی تکلیفوں کی قصصے نازل ہوا کرتے تھے اس وقت اور انہیں حمد دیتے تھے انبیاء یعنی نبی جو تھے ان پر جو تکلیفیں آتی تھیں ان کے قصصے نازل ہوتے تھے آیتوں میں اور مشرقوں کے برے انجام کے بارے میں بھی آیتیں نازل ہوتی تو صرف یہ نہیں کہ انبیاء کو تکلیفیں ہوئی اس کا قصہ بھی اور مشرقوں کے برے انجام کے بارے میں تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور پھر سے شرق کی طرف نہ چلے جائے ظلم اتنا زیادہ ہو رہا ہے آج بھی آپ دیکھئے آپ نیوز میں دیکھ لیجئے کیا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر ہم کو پتا ہوگا کہ اس ظلم کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے تو ہم اپنے ایمان پر جو ہے وہ شیٹ فارس رہیں گے ثابت قدم رہیں گے لیکن اگر ہمارے دل میں ڈاؤٹس آنا شروع ہو گئے کہ رہی اس دنیا میں تو کم سے کم ہم مجھے آسانی ہو جائے اگلی دنیا کس نے دیکھی ہے تب کا تب دیکھا جائے گا تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت کمزور ہونا ہو جائے گا اور پھر ہم جو ہے گمراہی میں جانے کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے ہمارے تو اللہ ہماری ایمان کی حفاظت کرے اور اس کے لئے میں سورہ صافت کی آیت نمبر 171 سے 177 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں آپ کے لوگوں کے لئے اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے ان بندوں کے لئے صدر ہو چکا ہے جو رسول ہیں اللہ کا وعدہ جو ہے رسولوں کے لئے صدر ہو چکا ہے تو یقینا انہی کی مدد کی جائے گی اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا تو ایک مدت تک آپ ان سے مو موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے کہ ان پر آزاب آیا ہی چاہتا ہے پھر جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے کیا پھر وہ ہمارا آزاب جلد ہی مانگتے ہیں پھر جب وہ ان کے آنگن میں نازل ہوگا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صدر بہت بری ہوگی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ رسولوں سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے جو بشارتیں دی ہے تو اللہ کا وعدہ تو سچا ہے اور آخر میں اللہ کہہ رہے بلا شبہ ہمارا ہی لشکر جو ہے غالب رہے گا ہم ہی ان پر غالب ہوں گے ہم ہی جیتیں گے اسلام کی ہی جیت ہوگی اور جو ڈرائے گئے آپ لوگوں نے دیکھا کہ قریش کے لوگوں نے کیا کہا ہم پر آزاب ہی اتار دو اپنے رسالت کو ثابت کرنے کے لئے تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو ڈرائے گئے لوگ ہیں یہ لوگ مانگ بھی رہے ہیں آزاب اور جب آزاب ان کے آنگن میں نازل ہو جائے گا ان پر نازل ہم نے دکھائے دے گا تو ان کی جو صبح ہوگی وہ بہت بری ہوگی ان کا انجام جو ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا آپ لوگ آپ لوگ کتاب میں ریفر کریں گے اس میں اور بھی کئی آیتیں ہیں اس شپٹر میں اور ایک اور ایک دو اور آیتیں میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتی ہوں سورے یوسف کی آیت نمبر ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں یہاں سوال کرنے والے مکہ کے جو لوگ ہیں یہاں پہ صحابہ اور سب لوگ اب ان کے بارے میں بتا جائیں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اس کا مطلب تھا کہ مکہ کے لوگوں کو بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہی ناکامیابی سہنی پڑے گی تو آپ کو پتا ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ اگر نہیں پتا ہے تو آپ تھوڑا سا برش آپ کر لیجے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو انجام ہوا کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے نا فرمانی کی اسی طرح سے مکہ کے لوگوں کو بھی ناکامیابی سہنی پڑے گی پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا تم اپنی زمین سے تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا تمہیں تمہارا دین تم ہمارے دین میں لوٹا ہو تو یہاں پہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کافروں نے رسولوں سے کہا کہ تمہیں ہم اپنی زمین سے نکال دیں گے یہاں پہ مکہ میں بھی ایسے ہی حالات پیدا ہو گئے تھے کہ آپ آپ کو پتہ ہے حفشہ ہجرت کر چکے تھے کچھ لوگ اور اب ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ شاید انہوں کو مکہ چھوڑنا پڑے اتنا زیادہ پریشر میں آ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کافروں نے کہا کہ تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے اور ہم یا تو پھر کیا کرنا ہے ان کے دین میں آ جانا ہے ٹھیک ہے سارے سیچویشنز اس وقت کی چودہ پندرہ سو سال پہلے کی آج بھی وہی سیچویشنز ہے اپنے آپ کا جائزہ لے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور بالکل ڈرنا نہیں ہے کیونکہ ہمارے لئے آخرت میں اس کا بدلہ ہے تو کیا کہہ رہے ہیں یہ کافر یا تو تم ہمارے دین میں لوٹا ہو چنانچہ ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ضرور حلاق کریں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ظلم کر رہے ہیں ایمان والوں پہ ان کو اللہ تعالیٰ حلاق کر دے گا اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے یہ اینام اس کے لئے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے اور میری وعید سے ڈرتا ہے کس کے لئے ہے اینام یہ صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ہے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لئے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے اب ہم آجی دیکھیں گے یہ چاپٹا یہاں پہ ختم ہو گیا مکہ کے باہر اسلام کی دعوت اب جب حالات ایسے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب وہ مکہ کے باہر جا کر اسلام کی دعوت دیں گے لوگوں کو نبو عزت کا دسوہ سال تھا شروال کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائف گئے جو مکہ سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے آپ لوگوں نے نام چنا ہوگا تائف جو ہے وہاں پہ جیسا ہیل سٹیشن جیسا ہے وہاں کے آبو ہوا اچھی ہے لوگ جاتے ہیں وہاں گھومنے پھر تو وہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ساکیف کو اسلام کی طرف بنی ساکیف کا قبیلہ ہے تو اس کو انہوں کو اسلام کی طرف بلانے گئے یا پھر انہوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ اگر وہ اسلام کی طرف نہ بھی آئے تو ان سے کوئی نیگوسیشن کرنے کوئی اگریمنٹ جہاں وہ آرام سے کیونکہ مکہ میں بہت زیادہ تکلیفیں دی جاری تھی تو یہاں وہ آرام سے بیٹھ کر جو ہے دین کا کام کر سکیں اپنا کام کرنے کا ان کو موقع مل سکیں مکہ سے تائف جو ہے کا سفر انہوں نے پیدل تے کیا تھا ساٹھ کلومیٹر وہ لوگ چلتر گئے تھے ان کے ساتھ حضرت عزید بن حارسہ تھے حضرت اللہ عنہ اور یہاں بھولو دس دن رہے ساکیف جو بنی ساکیف کی لوگ تھے ان کا جو سردار تھے وہ تین سردار تھے ان کے ان کے قبیلے کے وہ تین بھائی تھے عبدیالیل مسود اور حبیب ان کے والد کا نام عمر بن عمیر السقافی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دینے کرنے کی دعوت دی انہوں نے انکار کر دیا اور وہ لوگ ڈر گئے ہیں کیوں وہ ڈر گئے ہیں کیونکہ ان کے جو قبیلے کے جو نوجوان تھے ان کو لگا کے اس تبلیغ سے یعنی اسلام کی دعوت سے وہ متاثر نہ ہو جائے وہ لوگ دعوت قبول نہ کر لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نوجوان جو یوت ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ سٹرنٹ ہوتی ہے اور یوت بہت زیادہ اس میں انتوزیازم رہتا ہے وہ بہت آگے بڑھ بڑھ کے کام کر سکتے ہیں تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے جو نوجوانوں تک یہ دعوت پہنچ سکیں مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف چھوڑنا پڑا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف چھوڑنے لگے اب وہ جا رہے ہیں تو بھی انہوں کو چین نہیں آیا ان لوگوں نے کیا کیا ان سرداروں نے آوازیں دے رہے تھے وہ گھوٹنگ کر رہے تھے کہ یہاں سے نکل جائیے گالیاں بھی دے رہے تھے اور پتھر بھی مار رہے تھے اس قدر پتھر مارے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ بہت ہی زخمی ہو گئے ان کے سر سے اتنا خون نکلا کہ پیروں سے جا کر ان کے جوتوں میں جم گیا اور حضرت زید جو تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش میں ان کو بھی کافی چوٹا ان کے سر پر چوٹ لگ گئی شہر کے دو تین میل باہر نکلنے تک وہ لوگ ان دونوں کا پیچھا کر رہے تھے ٹھیک ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنی زیادہ ان لوگوں کو کتنا ڈر ہے کتنی انسیکیوریٹی ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں ان کے لوگوں کو پتا نہ چل جائے تو یہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید وہ دونوں آ کر ایک باگ کے پاس بیٹھ گئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی اور یہ دعا جو ہے اس کا نام ہے دعا سفیق میں دعا کے الفاظ پڑھ رہی ہوں الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا اور لوگوں کے بیچ اپنی بے قدری کا شکوا کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو امام الانبیاء ہے اور وہ اتنی عظیم ان کی شخصیت ہے تو وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے وہ اپنے کمزوری اور بے بسی کی جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں مجھ میں کچھ کمی ہے یعنی ہم جب دین کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہئے کہ ہمارے بات کرنے میں ہمارے ان کو دعوت دینے میں ہمارے طریقے میں کوئی کمی تو نہیں ہے جب آپ سرسل سوچ سکتے تو ہمیں تو یہ سوچنا ہمارے لئے فرض ہے ہمارا کہ ہمارا طریقہ کیا ہے آپ سرسل سم کیا کہہ رہے ہیں میری اپنی کمزوری اور بے بسی کا ان لوگوں کے بیچ اپنی بے قدری کا شکوا کرتا ہوں لوگ جو ہیں ان کے قدر نہیں کر رہے ہیں یار رحمان رحمین تو کمزوروں کا رب ہے تو میرا بھی رب ہے تو مجھ سے مجھے تو نے مجھے کس کے حوالے کر رکھا ہے کیا کسی بیگانے کہ جو میرے ساتھ غصے سے پیش آیا کیا کسی دشمن کے جس نے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں تیری آفیت ہی میرے لئے کافی ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیرے روشن ہوئے اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے ایسا کبھی نہ ہو کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا مجھ سے ناراض ہو تیرے بغیر اور کوئی زور اور طاقت نہیں آپ سے سنگ کیا کہہ اللہ سے کہ کوئی بات نہیں ان لوگوں کا جو بدسلوک کی ان لوگوں نے کی کوئی بات نہیں اللہ سے کہہ بس اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے دعا کا نام ہے دعا ہے صفیق اللہ سے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے تو مجھ سے ناراض مت ہو جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائے لوگ ہم سے راضی رہے میں دیندار لوگوں کی بات کر رہی ہوں وہ صرف ایسے کچھ قدم اٹھاتے ہیں کچھ ایسے کام کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کی ناراض کی ان سے برداشت نہیں ہوتی لیکن آپ صلی اللہ سے اتنی بدسلوک کی گئی پھر بھی وہ کہہ رہے اللہ تو مجھ سے ناراض مت ہو تو مجھ سے راضی رہے میرے لئے یہ کافی ہے پھر انہیں ایسا یہ دعا انہوں نے کی وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل چھا گیا ہے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ جبریل اللہ سلام تھے جبریل اللہ سلام نے کہا آپ کی قوم نے جو جواب آپ کو دیا ہے آپ کے رب نے یہ سن لیا اللہ نے یہ پہاڑ کا فرشتہ بھیجا ہے جو آپ کے حکم دینے پر آپ اسے جو حکم دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں جبریل اللہ سلام کس کو لے کر آئے پہاڑ کے فرشتے کو لے کر آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی جو شکایت ہے اور آپ کو جو جواب ملا ہے وہ سب سن لیا ہے اور اس پہاڑ کے فرشتے کو آپ جو حکم دینا چاہے دے دیں پھر پہاڑ کا فرشتہ جو ہے آپ صلی اللہ سلام کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹا دو کیونکہ اتنا برا ان لوگوں نے سلوک کیا ہے تو اس لئے ان کو یہ سزا دیں گے کر کے پہاڑ کا فرشتہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے پہاڑ کے فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر عذاب جو ہے نازل کرنے سے روک دیا اور ان لوگوں کے لئے دعا کی اس کے بعد انہیں بہتر محسوس ہوا وہ وادی نخلا میں کچھ دن اور رکے تو یہ جہاں رکے ہیں یہ جگہ کا نام ہے وادی نخلا جہاں پہ اور ایک جو ہے بڑا یہ مشہور قصہ جو ہے وہ پیش آیا یہاں وہ ایک بار قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تب اللہ نے جنوں کے گروہ کو وہاں بھیجا جن کے آپ کو تو پتہ ہے جو مخلوقات ہے اللہ نے جو بنائی ہے فرشتے انسان جن جو جانور تو ان کا معاملہ لگ ہے بھر جو ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے جو مخلوق بنائی ہیں انسان اور فرشتے اور جن تو یہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو اللہ نے جنوں کے ایک گروہ کا بھیجا ایک گروپ جن جو ہے وہاں آئے قرآن سن کر وہ لوگ ایمان دالیا اب ہمارے حالات ایسے ہیں کہ قرآن سننے پر کیوں کہ ہمارے بھی نہیں جانتے تو اگر قرآن چل بھی رہے تو ہم اپنی باتیں کرتے رہتے اور ہم اس پہ غور فکر کرتے نہیں ہیں اور ٹرانسلیشن پڑھنے کی ہمیں ہمارے پر وقت نہیں ہے تو ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر ہونا بہت مشکل ہے اس وجہ سے لیکن یہاں پہ جنوں نے قرآن سنا اور وہ لوگ ایمان لالیے بینا ان کو کسی نے دعوت نہیں دی ان کو دین کی کسی نے بیٹھ کر سمجھا آیا نہیں بھائی اللہ کی ناراضگی اس میں ایسا کرو ایسا کرو کچھ نہیں بس ان لوگوں نے قرآن سنا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اپنی قوم میں جا کر انہوں نے تبلیغ بھی شروع کر دی چونکہ دین ان کو سمجھ میں آگیا کون سا سچا دین ہے انہوں نے جا کے تبلیغ شروع کر دی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جن جو ہوتے ہیں ان میں بھی مسلم اور ہندوز کرشن الگ الگ جو ریلیجن کے ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس گروپ نے اسلام قبول کر لیا اور جا کے اپنے لوگوں میں تبلیغ شروع کر دی اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش قبری سنائی کہ انسان بھلے ہی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں لیکن بہت سے جنوں نے جو ہے وہ اس سے گربیدہ ہو گئے وہ اس سے انفلوینس ہو گئے اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور اپنے لوگوں میں وہ پھیلا رہے ہیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو تھنڈک پہنچی یہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں تھا یہ انہیں وہی کے ذریعے بتایا گیا سورہ احکاف کی آیت نمبر 29 سے لے کے 31 تک اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے قرآن سنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پھیجا واں پھر جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لئے واپس لوٹ گئے کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے یقینا وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی تھی جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تذدیق کرنے والی ہیں جو سچے دین اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو اس پر ایمان لاؤ اور تو اللہ تمہارے گناہ بغش دے گا اور تمہیں بڑے عذاب سے بنا دے گا سورہ احقاف کی آیت نمبر انتیس سے لے کے اکتیس تک میں آیت نمبر بتانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ لوگ قرآن کھولیں اور ٹرانسلیشن چیک کریں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کی نقل کیا ہے قرآن میں اور اس موقع پر جن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے نہیں آئے تھے انہیں پتا بھی نہیں چلا تھا انہیں محسوس بھی نہیں ہوا تھا کہ جن آئے ہیں بلکہ بعد میں اللہ نے وہی کے ذریعے انہیں بتایا سورہ جن کی آیت نمبر ایک اور دو میں ہیں آپ فرما دیجئے کہ مجھے وہی کے ذریعے جو ہے کچھ جنوں نے ان کو وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ کچھ جنوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ وہاں پہ جن جو آئے تھے اور انہوں نے قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتانا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ارگز بھی اپنے رب کے ساتھ اس کو کسی کو شرک نہیں کریں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہاں پہ ان کو بتایا گیا وہی کے ذریعے کہ جن آئے تھے اور انہوں نے اسلام خبول کیا ہے ان کو ملے نہیں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام نہیں کیا یا ان کو ملے نہیں وہ لوگ انٹرڈیوش نہیں کیا خود کو یا ان کو کچھ احساس نہیں ہو یہ ساری چیزیں وہی کے ذریعے بتایا گیا اب اس کے بات کیا ہوا جب ان کو پتا چل گیا کہ اس طرح سے وہی کے ذریعے ان کو پتایا گیا کہ جن آئے تھے اسلام کو بھول کیا تو وہ ان کے اندر ایک نیا جوش پیدا ہو گیا اور طائف کے واقعے کا دکھ وہ مٹتا گیا وہ کم ہو گیا اب وہ ایک بار پھر مکہ کے درخ روانہ ہو گیا حضرت عزید نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا آپ مکہ میں قدم رکھنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو جبکہ قریش نے آپ کو جلا وطن کر دیا تو قریش کے لوگ انہیں ایک طرح سے نکالی دیا اتنے بد سلوکی کر کے تو اب حضرت عزید پوچھے کیسے آپ سوچ رہے ہیں اتنے خطرے میں مطلب پریشان ہو کے سوچ رہے ہیں وہ ان کے بارے میں فکر مند ہو کر نبی سلسل نے جواب دیا او زید اللہ ہماری مدد کرے گا وہ اپنے دین اور اپنے رسولوں کی حفاظت کرتا ہے اب وہ گھر وہ گارے ہیرا میں آ کے رک گئے جو مکہ سے کچھ ہی دوری پر ہے گارے ہیرا کے بارے میں تو آپ لوگوں کو میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے مکہ سے کچھ دوری پر ہے یہاں انہوں نے الاخنس بن شریک اور سوحیل بن عمر ان دونوں سے مدد مانگی لیکن دونوں نے منا کر دیا اب وہ مکہ میں انٹر کرنا چاہ رہے واپس مکہ جانا چاہ رہے لیکن وہاں کے حالات بہت خراب ہے تو یہ دونوں جو لوگ ہیں ان لوگوں سے مدد مانگی کہ حفاظت کے ساتھ وہ پہنچا دے لیکن ان لوگوں نے منا کر دیا پھر مطم بن عدی نے انہیں پناہ دی اس کے اس کے مسلح جو ہے ساتھ میں جو ویپنز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آپ سرسرم نے مکہ میں انٹر کی وہ وہاں مکہ میں داخل ہوئے سمجھ رہا ہے آپ نے ہوگا مطم بن عدی نے پناہ دی مطم بن عدی کی حفاظت میں اس کے ساتھ جو اس کے لوگ تھے ویپنز کے ساتھ آپ سرسرم کو وہ لوگ مکہ میں اندر لے کر آیا وہ سب سے پہلے مسجد الحرم گئے وہاں سے آپ سرسرم اور وہاں دو رکعت وہ اپنے گھر تک گئے مطلب حالات اتنے خراب تھے کہ اتنے بندوست کے ساتھ انہیں گھر جانا پڑا ابو جہل نے مطم سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اب وہ مطم جو ہے وہ مشرقوں میں صحیح ہے تو ابو جہل وہ بھی ایک مشرق ہے وہ آ کے اسے پوچھ رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کیا تم نے اسلام قبول کر لیا یا صرف تم پناہ دے رہے ہو مطم نے کہا کہ میں پناہ دے رہا ہوں تو اس جواب سے ابو جہل کو سکون آیا اور اس نے اس بات کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے چلو کم سے کم اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مطم کا یہ احسان وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھولے ٹھیک ہے اب بھی آگے دیکھیں گے ہم نیکس چپٹر ہے قبیلوں اور افراد کو دین کی دعوت نبوت کے دسویں سال زول قدہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس مکہ واپس آئے اور اپنی دعوت کا کام پھر شروع کر دیا اب جو طائف کے خصصے کے بعد پھر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور اپنے تبلیغ کا کام انہوں نے شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے حج کے زمانے میں یہ حج کا موسم تھا جیسے آپ چل رہا ہے آپ کو پتا ہے حج کے زمانے میں قریب آنے پر جو حج کا جو ٹائم تھا وہ قریب آنے پر وہ قبائل اور افراد کو دین کی دعوت دیتے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ حج کے لیے اس وقت بھی آس پاس کے علاقوں سے لوگ آتے تھے بہت سارے جگہوں سے تو جب وہ جو لوگ آ رہے ہیں انہوں کو دین کی دعوت دیتے وہ کبھی لوگوں کو یا انڈیویزیل جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی دین کی دعوت دیتے یہ نبوت کے چوتے سال سے ان کا معمول تھا نبوت کے چوتے سال سے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا اب یہاں پر کچھ بڑے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ان لوگوں کے نام ہے سوید بن سامد یعظ بن مواز ابوزر الغفاری فیمس نام ہے آپ لوگوں نے سنیا ابوزر الغفاری توفیل بن عمر اددہوسی اور زماد الازدی یہ بڑے لوگ تھے جو نوبلز نوٹیبلز ہوتے ہیں وہاں کے قبیلے کے بڑے لوگ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا نبوت کے گیاروے سال موسم حج میں جو ہے دیکھتے ہیں کیا ہوا یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کچھ ایسے لوگوں نے اسلام قبول کیا جس سے مسلمانوں کے ان کی تکلیفیں کم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات قبائل کے نمائندوں سے ملتے ہیں وہ جاتے ہیں میٹنگز دیتے ہیں دیکھیں کس طرح سے ایک سٹرائٹیجک طریقے سے آپ سرسرم کام کر رہے ہیں وہ قبیلوں سے ملتے ہیں وہ لوگوں سے ملتے ہیں ان کے لیڈر سے ملتے ہیں مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھ گیا ہاں میں جب کسی سے ملوں گا تو بات ہوگی میں اس چیز کو آگے بڑھاؤں گا ماملے کو اس طرح سے نہیں ہے وہ ایکٹیبلی جو ہے اپنے اپنے مشن کی جھٹے اپنے کام کی طرف ان کی ذمہ داری لے کے وہ آگے بڑھ رہے تھے تو ہر رات وہ قبائل کے نمائندوں سے ملتے تاکہ مشرقین مکہ کو اس کی خبر نہ ملے تو کیونکہ مکہ کے مشرقین بہت زیادہ ہوسٹائل ہو گئے تھے بہت زیادہ ان کو خطرہ تھا ان لوگوں سے تو رات میں میٹنگز لیتے ملوں یسرب یانے مدینہ مدینہ کا نام یسرب یسرب کے چھے لوگ مینہ میں مینہ میں تھے جو خزرش کبھی لے کے تھے تو ان کے نام ہے عصد بن زرارہ عوف بن حارس رفی بن مالک قطبہ بن عمر عقبہ بن عمر اور جابر بن عبداللہ تو یہ مدینہ والوں سے یہاں پر مرے مدینہ والوں نے ہمیشہ یہودیوں سے یہ سنا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں آپ کو بتایا تھا نا مدینہ مدینہ میں یہودی رہتے تھے آپ کو یاد ہے لازم جب وہ مشرق گئے تھے اور انہوں نے مدینہ کے یہودیوں سے کنسلٹ کیا تھا کہ یہ رسول ہے کہ اس کا کنفرمیشن کرنے کے لئے تو مدینہ میں یہودی تھے وہ ہمیشہ ان کو بتاتے مدینہ 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 میں ان لوگوں نے سنا تھا کہ جو نبی آئیں گے وہ بہت سٹرونگ ہوں گے اور ان کا ہی ہمیں ساتھ دینا ہے اور وہ دشمنہ کا خاتمہ کر دیں گے آد اور عرم کی قوم کا جیسا خاتمہ ہوا تھا اس طرح سے باقی جو مشرقوں کا خاتمہ ہو جائے گا کہ اس طرح سے ان لوگوں نے سنا ہوا تھا خاتمہ 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 تو وہاں پہ وہ لوگ جب ان لوگوں نے اس طرح سے سنا ہوا تھا جب اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ انہوں نے دین کی دعوت دی تو یہ لوگ پہنچ کر مطلب مطلب ان کے پاس ایک background تھا اس کے بارے میں knowledge تھی علم تھا تو ان لوگوں نے جو ان کو مطلب سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہی وہ نبی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات کرنے کے لئے بلایا ان لوگوں کو ٹھیک ہے وہ نزدیک پہنچ کر انہوں نے فرمایا کہ اور پوچھا آپ لوگ کون ہے کہاں سے آئے بات چیت کی ان لوگوں نے کہا ہم خزرج قبیلے سے ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ یہودیوں کے حلیف ہیں یعنی کے ساتھی ہیں کیا آپ یہودیوں کے ساتھی ہیں تو ان لوگوں نے کہا ہاں تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو کیوں نہ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کی جائے اب ان کو discussion دیکھیں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے polite manner میں ان لوگوں کو بلا رہے جبکہ پتا ہے ان کو کہ یہ دشمن ہے یہ مشرق ہے ان سے خطرہ ہو سکتا ہے پھر بھی ایک politeness ہے ان کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہ ہم کچھ دیر بات ہم بیٹھ کر بات کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقیقت بتائی اور قرآن کی طرف ان لوگوں کو دعوت دی ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں دھمکیا دیا کرتے تھے یہودی کیا کرتے تھے ہمارے نبی آنے والے ہیں اور تم لوگوں کا خاتمہ کر دیں گے تو وہ کہتے ہیں یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ پہلے جڑ جانا چاہیے ان لوگوں کا mindset کیسا تھا یہ وہی نبی ہے جن کے بارے میں یہودی ہمیں بول رہے ہیں کہ وہ آکے ہمارا خاتمہ کریں گے اس سے پہلے کہ یہ ان سے جڑ جائے ہم ہی ان سے جڑ جاتے ہیں پھر ان لوگوں نے فورا اسلام قبول کر لیا ان لوگوں نے کہا ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے بس اگر اللہ ان کو آپ پر اکٹا کر دے تو انہیں آپ سے زیادہ معزز کوئی نہیں ہوگا اتنے زیادہ آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی ان لوگوں میں جیسے ہم نے پہلے بھی discuss کیا ہے کہ یہ لوگ بول رہے ہیں مدینہ سے آئے ہوئے کہ ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں ہم اپنے لوگوں کو کہ ان کو ان جیسی دشمنی کسی میں بھی نہیں دیکھئے ہم نے اگر اللہ آپ کو آپ پر ان کو اکٹا کر دے یعنی یونائٹ ہو جائے وہ لوگ تو آپ ان کو بہت زیادہ عزیز ہو جاؤ گے ہم یسرب لوٹ کر دین کی دعوت دیں گے اور اگلے سال حج کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے اب وہ لوگ وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ ہم اب جائیں گے آپ نے جو سکھایا ہمیں وہ لے کر ہم اپنے لوگوں کو دعوت دیں گے دین کی اور اگلے سال کیونکہ دیکھئے ٹرانسپورٹ نہیں ہے جیسے کارز فلائٹس نہیں ہیں اس زمانے میں موبائلز نہیں ہیں تو یہ سارے چیزیں جو ہے زبان کی قیمت ہے ان لوگوں کے پاس تو یہ لوگ وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ حج کے موقع پر پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے پھر یہ لوگ اسلام کا پیغام لے کر مدینہ چلے گئے ہر گھر میں اب مدینہ میں ہر گھر میں اسلام کی وہ چرچہ تھی ٹھیک ہے یہ ہو گیا مدینہ قصہ اس طرح سے مدینہ تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی اور اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ سے شادی اس دن اسی سال شاہوال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ عائشہ سے ہوا اس وقت ان کی عمر جہ تھی اب یہ کتاب کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں یہ سہی حدیثوں کے حساب سے اس میں زیادہ ریٹل نہیں ہے صرف کی دیا ہے اس وقت ان کی عمر چھے سال تھی پھر ہجرت کرنے سے پہلے شاہوال ہی میں مدینہ میں ان کی رخصتی ہوئی اور رخصتی کے وقت ان کی عمر جو ہے وہ نو سال تھی موسیقی 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 موسیقی